ایکسل میں آپ اپنے ایکشن کو انڈو بھی کر سکتے ہیں سپوز آپ نے کوئی کام کیا کوئی فیچر یوز کیا ایکسل کا اور بات میں آپ کا پتہ چلا جی کہ میں نے غلط فیچر یوز کر لیا ہے اور میرے ڈیٹا میں چینجز جو آگئی ہیں میں انہیں ریورڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کہا ہے جی کہ آپ کے پاس ایک انڈو کا فیچر ہے ایکسل میں اگر آپ اپنے ریبن میں ریبن کے اوپر کوئی ایکسس ٹول باہر میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو سیکنڈ بٹن ہے وہ جی آپ کے پاس انڈو کا بٹن ہے اس بٹن سے آپ اپنے لاسٹ ایکشن جو ہیں ایکسل میں اسے انڈو کر سکتے ہیں اس کے دسکرپشن باکس میں آپ کو اس کی چوٹ کی بھی نظر آ رہی ہوگی جی وہ ہے جی کنٹرول پلس زی سپوز اگر اب میں نیچے اپنے شیٹ پہ آیا اور مجھے ایسا لگا کہ جی یہ جو لاسٹ منت ہے میں اس کا ڈیٹا مجھے نہیں چاہیے میں نے کیا کیا جی اس کولم کو سلیک کیا رائٹ کلک کیا اور ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا جی کہ مجھے تو یہ ڈیٹا چاہیے تھا اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ ڈیٹا میرے پاس واپس کیسے آئے تو میں کہہ کروں گا یہاں تو اپنے کوئک ایکسس ٹول بار میں جاؤں گا اس بٹن کو پریس کروں گا انڈو کے یہاں پھر اپنے کی بورڈ پہ کنٹرول پلس زی پریس کروں گا میں اس بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیٹا غائب ہوا تھا وہ ڈیٹا آپ کے پاس دوبارہ آ گیا اسی طرح سپوز اگر میں یہ تو میرا صرف ایک ایکشن تھا سپوز اگر میں زیادہ کولم جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں نے پہلے مائے کا ڈیلیٹ کیا کولم اس کے بعد مجھے لگا جی کہ ای بھی نہیں چاہیے سوری اپریل کا جو کولم ہے وہ بھی مجھے نہیں چاہیے یہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا مجھے لگا جی کہ ڈی کولم جو تھا جس میں مارس کا ڈیٹا ہے وہ بھی مجھے نہیں چاہیے اسے بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور بعد میں مجھے پتا چلا جی کہ یہ سب کچھ میں نے غلط کر دیا مجھے تو یہ سارا سارے کولم چاہیے تھے ان کا ڈیٹا چاہیے تھا اب میں کیا کرتا ہوں جی کہ میں اپنے جو کوئک ایکسس ٹول بار ہے اس پر جو انڈو کا بٹن ہے ادھر جاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ جو بلکل ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو ہے اسے کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جی یہ لاسٹ جو میں نے ایکشنز پرفارم کیے ہیں ان کو انڈو کرنے کا آپچنز آگیا ہیں لاسٹ تین ایکشنز میرے تینوں کے تین ڈیلیٹ کے ہیں انہیں میں انڈو کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیسٹ میں آپ کو نیچے کافی زیادہ ایکشنز نظر آ رہے ہیں ایکشن میں اپ ٹو ہنڈرڈ لاسٹ ایکشنز جو ہے آپ کے آپ انہیں انڈو کر سکتے ہیں اب میں نے پہلے ایکشن کو انڈو کیا اس کے بعد دوسرے ایکشن کو انڈو کیا اور تیسرے کو انڈو کیا تو میرے پاس اس سارا ڈیٹا جو میں ڈھلیٹ کر چکا تھا دوبارہ واپس آگیا انڈو کرنے کے لیے آپ کنٹرول ز کی کی بھی اسی طرح یوز کر سکتے ہیں آپ کے لاسٹ ایکشن کو کنٹرول ز کی کی ایک دفعہ پریکس کرنے سے انڈو کرے گی اس سے لاسٹ کو دوسری دفعہ اسی طرح آپ جیسے جیسے اس سے پریس کرتے جائیں گے آپ کے جو لاسٹ ایکشن ہیں وہ انڈو ہوتے جائیں اب سپوس جی مجھے پتا چلا کہ جو میں نے ڈیٹا ڈیٹ کیا تھا وہ میں نے صحیح ڈیٹ کیا تھا اور مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے اسے ڈیٹ کر کے دوبارہ انڈو کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیڈو کا فیچر بھی ہے ایکسل میں جہاں انڈو کا فیچر ہے اس کے بلکل ساتھ آپ کو ریڈو کا فیچر نظر آ رہا ہے اور اس کے ڈیسکرپشن باکس میں آپ کو اس کی شوٹ کی بھی نظر آ رہی ہے میں اس بیٹم کے در سے پریس کرتا ہوں تو لاسٹ ایکشن میں ریڈو ہو گیا اس سے لاسٹ اور اس سے لاسٹ اس سے لاسٹ انڈو انڈو ہو گیا بسکلی یہ نہیں انڈو کو انڈو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈو کا فنکشن ہے اور جس طرح انڈو کی انڈو کا جو ٹیب ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ایرو میں ڈراب ڈاؤن جو ایرو ہے اس میں پوری لیسٹ ہے ایکشن کی جو آپ انڈو کر سکتے ہیں اسی طرح ریڈو کے جو ٹیب ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے پاس یہ لیسٹ اوپن ہوگی اور ادھر بھی آپ اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ جو ہیں اپنے ایکشن ریڈو کر سکتے ہیں فیلحال یہ ہمارا ڈیسیبل ہوا ہے بٹن کنگ اپ رپس کے لاسٹ ایکشن ہی ریڈو کرنے کے لئے ہم جی کچھ انڈو کرتے ہیں دوبارہ سے اور اس کے بعد اب ہمارا پاس ادھر بھی جو ہے نا لیسٹ میں آپشنز آگئے ہیں جو اپنے لاسٹ ایکشنز آگئے ہیں جنہیں ہم ریڈو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو انڈو اور ریڈو کی ٹیب ہے یہ بسکلی صرف ڈیٹر ڈیلیٹ کرنے کے لئے کرنے کے فیچر کے لئے یوز نہیں ہوتی کوئی بھی فیچر آپ پر سپوز میں ادھر فیبری کا جو یہ سیل ہے جس میں فیبری میں نے لکھاوا ہے اسے میں کلر کر دیتا ہوں اور اب بعد میں مجھے پتہ چلتا جی کہ میں نے یہ کلر نہیں کرنا تھا تو میں انڈو کے بٹن پر کلک کروں گا یا پھر میں دوسرا کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں کنٹرول زی پریس کروں اپنے کی بورڈ پر تو جی میرے پاس جو میرا لاسٹ ایکشن انڈو ہو جائے گا